اور بعض لوگوں کی تو عمر ہی گزر جاتی ہے اور یہ گھر بھی نہیں بن پاتا پاکستان کے اندر یہ گھر بنانا ہی بڑا مشکل کام ہے تو یہ حکومت نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا ہے پاکستان میں یہ گھر کا جو خواب ہے اس کا سب سے پہلے یہ دکھایا تھا جناب ذلقالی پوٹو صاحب نے جس میں روٹیک کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا انہوں نے کہ اس ملک کے غروب غریبوں کو ہم یہ دیں گے اس کے بعد یہ سستہ چلتا رہا جناب میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنا گھر سکیم دی تھی بینظیر بھٹو نے بھی دی ان کے بعد آنے والوں نے بھی دی اور اب میاں شباہ شریف صاحب نے بھی دی تھی پچھلے دور میں جو وہ عیصت آشیانہ کیس میں بغت رہے ہیں بقاعدہ اب یہ ہے حکومت کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ شباہ شریف صاحب نے پڑے تھوڑے سے گھر بنائے تھے پچاس لاکھ گھر بنائے تو مجھے لگتا ہے اس کا جواب دیتے دیتے تو پتہ نہیں طریقہ انصاف ساری کی ساری اندر ہو جائے گی بھارے جائے دیکھیں شہبدین آپ نے ایشو تو بہت اہم اٹھایا ہے گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی امبیشس پلان ہے اس لیے کہ اگلے دن ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اسد عمر صاحب کے بیانات کے بعد زبیر صاحب بتا رہے تھے اور مفتا اسماعیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں سینسز کے مطابق ٹوٹل انچاس لاکھ آٹھ سو ستر پکے گھر ہیں اور یہ بنے ہیں پچھلے ستر سالوں میں ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی امبیشیس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی اس لیے کہ جو انیل مسرر صاحب ہیں ان کا ایک بیان چھپا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سہولتکار ہیں جو حکومت کا بھی رول ہے انویسٹمنٹ تو وہاں کی حکومت کو ہی کرنی ہوگی اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ پیسہ سرمایہ کہاں سے آئے گا جبکہ آج ہم ڈالر اکسو تیس بتیس کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ڈالر اکسو چالیس کا ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو طرح کی کیٹیگری کے گھر ہیں ایک پندرہ لاکھ کا ہے ایک پچیس لاکھ کا ہے وہ جو غریب آدمی انس کے سر پر چت نہیں ہے وہ کیا یہ افورڈ کر پائے گا کہ یہ مکان مل جانے کے بعد اگر سارا پروسس تیہ بھی ہو جائے تو پندرہ ہزار روپے کرایا جو ہے جو کسٹ اس کی بنے گی وہ ادا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا یہ وہ سارے سوال ہیں جو اٹھ رہے ہیں اور اگر آپ چلیں واپس تو ہی کاش وعب الدین نے کہ بھٹو صاحب نے نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا مکان کا جس کا کچھ نہیں ہو سکا اس کے بعد نواز چیف صاحب نے اپنے اس دور سے پچھلے دور میں اگر آپ کو یاد ہو رائیونٹ روڈ کے اوپر جو نہیں نہیں کئی جگہ پہ ہیں یہ جی 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 روڈ پہ تین جگہ بنے میں ہیں مختلف جگہ پہ ہیں مگر وہ بھی ایک طرح کا نامکمل منصوبہ ہے اس لیے کہ وہ سارے گھر بھی ایکسیکیوٹ نہیں ہو پائے ہیں ان میں سے صرف دوست کی میں ایسی تھی جو اپنے منطقی انجام کو پہنچی باقی سارے سٹرکچر کھڑے ہیں لیکن وہ گھر دیے نہیں جا سکے ہیں ہم میننگ نہیں ہے ہماری ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نام بنائے خدا کے لیے اگر بن جائے تو اور کیا چاہیے لیکن یہ کیسے بنیں گے کہاں سے سرمایہ کاری آئے گی کیا وہ اس کو واپس ادا کر پائیں گے کہ نہیں گریم لوگ جو ہیں یہ سارے وہ سوالیہ انشان ہیں جس کے لیے بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے لیکن جس طرح کا فینیچل کرائیسز اس وقت ہے شوہر اس میں اتنا سرمایہ نکالا ہے ایک سو اسی عرب ڈالر کا یہ منصوبہ ہے یہ ایک سو اسی عرب لازمی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ تو نہیں دیکھی یہ چیز تو آپ دیکھیں بہت چاہ بڑا کلیر ہے پوری دنیا میں آپ کو بھی پتا ہے میرے بھائی برطانیہ میں تھے انہوں نے بینک سے کرزا لیا گھر خرید لیا وہ پی تنخواہ سے ہر مینے ایک کسٹ کٹوایا کرتے تھے وہاں موڈگین کا بہت اچھا سسٹم ہے یہ یہی میں کہنا چاہتا تھا اب جب پاکستان واپس آرہے تھے تو انہوں نے اپنا وہ گھر جتنی کسٹیں ادا کی ہوئی تھی اس سارے کو سپیٹھ کے آگے بیچ دیا تو یہ سسلہ چلتا ہے اب آپ جو کہتے ہیں کہ پندرہ ہزار کسٹ بہت چاہتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ میں صحافی کالونی میں رہتا ہوں یہاں سے ٹھارہ کلومیٹر ہے آپ یقین کریں وہاں بھی کرایا تیس ہزار رسے پیتیسزار روپے ہے ایک فلور کا ٹھیک ہے رہے تو اب یہ جو کرایا ہے اس وقت شہر کے اندر آپ آ جائے تو آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ پندرہ ہزار روپے کوئی ایک گھر اگر گورنمنٹ اس کے ساتھ اس کو تعلیم دے اس کے بچے کو سستی سرکاری علاج بھی دے تو ایک فیملی افورڈ کر سکتی ہے گھر سار دیکھیں نا ہمارے ہاں پندرہ ہزار کست زیادہ نہیں ہے اس وقت جا کے منیموم ویڈز جو ہیں وہ آئی ہیں سولہ ہزار پہ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں بھی اور اس سے پچھلے بجٹ میں بھی یہ چودہ سے سولہ ہزار کی گئی سولہ ہزار کے بجٹ میں سے کیا تو وہ کس نیکہ بچارہ اور کیا وہ کھائے گا یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن ہماری نیک خواہشات حکومت کے ساتھ ہے میں بالکل کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ گھر بنا پاتی ہے اور لوگوں کو چھت مل جاتی ہے تو یہ سنگل فیصلہ ایسا ہوگا جس کے اپنے وہ آنے والے وقت مہاری صاحب پچاس تو چھوڑے ہیں پتہ لاکھ بھی اسلاکھ ہی بنا دے لیکن ایک چیز مہاری صاحب یاد رکھئے گا جس قسم کی سکیم میاں شباہ شریف صاحب نے گزشتہ دس سال میں اس صوبے میں دی وہ سکیم اللہ کا واسطہ کوئی نہ دیجئے گا انہوں نے ایک کمپنی کی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں غریبوں کو بغیر کسی اپنا اضافی رقم کے دلوائیں اس کمپنی کی تو موجہ ہو گئی اس کی گاڑیاں بگ گئیں اس کو پیسے مل گئے لوگوں نے وہ گاڑیاں لے کے اپنے گھر میں کھڑی کر لی انہیں کنینیز مل گئی لیکن جس ٹیکسی سکیم کے نام پہ یہ ایک لاکھ گاڑی دی گئی وہ کہاں ہے وہ گاڑیاں نہیں سڑکوں پہ آئیں اس قسم کے منصوبے بھی تو نہیں چاہیے نام ہے خیر اس کی تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں وہ سستی روٹی سکیم کا یالو ٹیکسی والا پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ سکیم سکیم میں تو بہت دیکھیں نا چاہے وہ لے کے گھروں میں کھڑی کر لی انہوں نے یا سکول کے کالیجرز لڑکیاں اور لڑکے جو دالب علم تھے ان کو لیپ ٹاپ مل گئے اس کی اپنی سپیرٹ میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اس کا طریقہ کار اور اس کی تصیب جو ہے اگر آپ پنجاب کے ہر سکول کے اندر ایک کمپیوٹر لیپ بنا دیں وہاں پہ بہترین پچاس کمپیوٹر رکھتے ہیں بچوں کی یہ کلاس پوری کو اپنا اپنا کمپیوٹر ملاو چاہے آدھے گھنڈے کے لیے ملاو بڑا فرق پڑتا ہے وہ جس کو مل گیا مجھے پتا وہ کس حال میں ہے وہ کہاں گیا وہ لیپ ٹاپ آپ کہیں دکھا دیں ورکنگ میں ایک آدھ بھی دیکھیں اس میں جنہوں نے وہ سکیم بنائی تھی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اگر آپ اس کو ورکنگ میں منٹیننس اس کی نہیں کر سکتے اس کو نہیں رکھ سکتے وہ الگ بات ہے ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ امام کی بہبود کے منصور میں ضرور بنایا ہے آپ لیکن وہ ٹھوس بلیادوں کے اوپر کھڑے ہوں ان کا وہ حال نہ ہو جس طرح شعب الدین وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ایک منٹ اب یہاں پہ ہوتا کہہ رہا ہے ہم نے ہر اس قبضہ گروپ کو میں قبضہ گروپ کہوں گا چاہے وہ تین ملے پہ قبضہ کرے یا تین ہزار تین سو مردہ پہ اگر وہ سرکاری زمین پہ قابض ہے وہ قبضہ گروپ ہے کمزور آدمی ہے پانچ ملے پہ قبضہ کرتا ہے اس سے زیادہ اس کی بسات نہیں ہے طاقتور آدمی ہے جو ساڑھے تین سو اکڑا پہ قبضہ کر لیتا ہے پتہ چلتا ہے بیس سال سے وہ لیز ہی چال رہی تھی سابق وزیر کے نام پہ ان کے بیٹے وزیر کے کچھ نہیں ہو سکا دیکھیں یہ سرکاری زمین کی کبضہ مافیا کو ہم پارٹیوں میں نہ باتیں کبضہ مافیا ایک پورا سیگمنٹ ہے یہ یہی میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے اگر تو آپ سرکاری زمین پہ یہ بنا کے فلیٹ دیں گے تو پھر ان کو بقاعدہ بغاڑی صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کیا کوئی سرکاری ملازم کی موت یا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے بیٹے سے بھی کبھی گھر خالی ہوا ہے مجھے یہ بتا دیں یہاں کیسے ہوگا یہ پیسے کون دے گا پندرہ پندرہزار مہینہ اور کتنے مہینے دیں گے یہ بھی پرابلم ہے نا بہت بڑا پرابلم ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور یہی وہ پرابلم تھا جس کی بنیاد پر میں نے وہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ بنا تو دیں گے کیا وہ سسٹین کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا that is the main point میرے خیال سے سب سے بڑا back ڈوب جائیں گے back ڈوب جائیں گے سارے now you are talking yes that is a very big danger یہ بہت بڑا خطرہ ہے جس کی طرف شعب الدین اشارہ کر رہا ہے پہلے لوگوں کو لا بائنگ بنانا ہے یہاں پہ تو خوف کہ ہمارے لوگ صرف مالڈوڈ کے اوپر ہیلمٹ پہنتے ہیں بہت صاحب سڑک پہ جنب آپ کو دکھاتا ہوں مالڈوڈ ختم ہوتی ہے ہیلمٹ اتار کے آگے موٹر سائکل کی ٹیکی پہ رکھ لیتے ہیں کیوں جی وہاں چلان نہیں ہو رہا ہمارے حاصل سے بڑی ضرورت جو ہے لوگوں کو وہ educate کرنے کی ہے کہ لا بائنگ سیٹیزن آپ بنیں گے تب ہی آپ کے لیے سہولتے آئیں گی اگر آپ خود ان ساری بیسک فنڈیمنٹل ریکوائلمنٹس کو وائلٹ کرتے رہیں گے تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا یہ ہم سب کو بتانے کی ضرورت ہے میرے خیال سے ہمیں اپنے ٹی وی پروگرام کے ذریعے عوام الناس کو اس بات پہ تیار کرنے کا کام کرنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ لا آبائیڈنگ بنیں لا آبائیڈنگ کی بات کرتے ہیں میں قانون پڑھے ہو کی بات کر رہا ہوں بکلا کی قسم خدا کی شرم آتی ہے مال روڑ کے اوپر کالا کوٹ جو پہنا ہے جس نے وہ موڈر سیکل پہ ہلمٹ نہیں پہنکے پہنکے پہتا ہے لڑتا ہے بقاعدہ روز دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے جی کر کے دیکھو مجھے چلان تو کر کے دیکھو میں نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے سٹوڈنٹ ہے وہ بدماشی کرتا ہے کہ میں بھی لے کے آجا ہوں گا سٹوڈنٹ پاور یہ طریقہ ہے میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں جتنی مار پڑی ہے وارڈنز کو آپ تظہر نہیں کر سکتے شاب ہوتی ہیں پھر آچھا پولیس والا خود ہلمٹ نہیں پہنتا وہ سبز ٹوپی پہنی ہے میں نے تو میں تو نہیں پہنوں گا ہلمٹ تو بھائی کو پھر تم موٹسا کلمت چلاو اگر آپ آپ آبائیڈ نہیں کریں گے بائی دی لاؤ تو کیسے تبکو رکھ سکتے ہیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آمن درامت کریں گے اچھا پھر اس پہ اہم کانا حرکت ہے دیکھیں کہ ایک صاحب نے اپنے چنگچی کو آگل لگا دی چلان ہو گیا میرا اس کا کیا گیا ہے آپ کو چلان تو پھر بھی دینا پڑے گا تیرہ سو روپے اور چنگچی بھی گیا پھر جو کوئی موٹساکل جلا دیتا ہے کوئی موٹساکل بھا گیا سم نیر میں بھینک دیتا ہے یہ بھی تم نے ایک اور اہم ایشو چھیڑ دیا ہے یہ جو چلانوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں یار خدا کے لیے اس کے اوپر ایک پروگرام پورا کرنا چاہیے ہمیں آپ بتائیے کہ چنچی کا ڈرائیور اگر تیرہ سو روپے جرمانہ دے گا تو وہ کمائے گا کیا مالک کو کیا دے گا اور اپنے پاس کیا رہا کیوں وہ کام کرتا ہے جس کے اوپر اس پر جرمانہ ہوتا ہے دیکھیں جرمانہ میں یہ بھی کہوں گا نا پھر جرمانہ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے آپ کو یہ جرمانہ کیا جا رہا ہے جرمانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بسات سے بڑھ کے آپ کو یاد ہے میرے اور آپ کے بچپن میں ہم تھوڑے در قریب قریب ہی ہیں پتہ ہے وہ ٹرین کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے جنزیر کھینچنے والے کو پچاس روپے اب کتنا ہے پانچ ہزار مجھے لگتا پچاس ہزار ہو جائے گا وہ اس لیے ہے کہ سزا کا خوف ہے کہ کھینچے کوئی نہ غلط بات اتنی سی ہے معاشرے میں سزا کا خوف چاہے سزا چھوٹی ہو یا بڑی ہو جب آپ قانون کا احترام کریں گے تو آپ کی سزا کی حیثیت کیا ہے اس سے نہیں فرق پڑتا آپ نے معاشرے سارے دیکھے ہوئے میں یہاں بیٹھ کے پھر ان کا تذکرہ تفصیل سے کرنے بیٹھ جاؤں گا اسلام نے وہ ہاتھ کارنے کی سزا ٹنڈوں کی قوم پیدا کرنا نہیں ہے وہ سمبالک تھا درانے کے لیے بلکل ٹھیک ہے بڑا واضح کہا ہے کہ میری بیٹی بھی اگر جروم کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کار دیتا